سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نحمدہو نستائنہو نحمدہو نصلی علی رسول ہیلکم ارمی ام آباد محترم صدر صاحب معاوین انجمن معزد سامیات آجیز بابرکت محفل میں انوان تقریر ہے لڑکیوں کی خودکشی کا سبب جہز مذہب اسلام تمام مذہب سے بلند مذہب ہے زندگی کے تمام شعبے کو قوانین کے مطابق گزانے کے لئے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا اس نے تمام طرح کے تقریبات کو نہایت ہی سادہ طریقے سے کرنے کا حکم دیا تھا مگر افسوس کہ ہم نے اسلامی حکام کو پس پچھ ڈال کر اس کے صاف و شہ افاق جہرے کو داخدار کر دیا ہر طرح کے جشن و تقریبات میں ہندو آنا رسم و ریواز کو بحال کر لیا نکاح و شادی بیان کے اندر طرح طرح کے مشرکانہ اور کافرانہ عمل کو ہم نے بکشی اپنا لیا ان میں سے ایک رسم جہز ہے یہ جہز ہمارے معاشرے کے اندر کے انصر کی طرح پھیلتا جا رہا ہے معزز سامیات عورت اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت مخلوق ہے اللہ رب العالمین نے عورت کی پیدائش بھی اسی لئے کیا تھا کہ مردی سے اپنی اتمنان حفل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قیر شاد ہے اور اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی بے جیک ان میں نشانیاں ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے آج لوگوں نے عورتوں کو جن سے تجارت تصور کر لیا ہے اور لڑکی کے والدیں ان کے سامنے دست دراز ہوتے ہیں کہ میں بھیکاری ہوں مجھے بھیک دو تب میں تمہاری لڑکی کو خبول کروں گا میں فقیر ہوں میرا ہاتھ قالی ہے مجھے گھڑی دے دو میں گھنگان ہوں تنگ ہال ہوں شوق شہزار بھی کا ہے مجھے سکوٹر دے دو ماروتی دے دو ریڈیو ٹیلیویجن دے دو فقیری میں امیریکہ روح دکھاؤں گا فنیچہ دے دو چائے سیٹ دے دو پاندن دے دو اپنے دو سے اب آپ کو دکھاتے ذرا بھی نہ شرماؤں گا کہ میری بیوی کا لائیا ہوا ہے نعوذ باللہ یہ کتنی گری ہوئی اور بری بات ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ وہی جہز ہے جس نے ماہی ہوا کی کتنی بیٹیاں کی فتح عظمت لٹ لی جس کی وجہ سے کتنی باقی رد بہنیں اپنے آپ کو نظراتش کر چکی کتنے آپ نے جسم کو نیلام کر چکی کتنے آپ کو فانسے کے حوالے کر دیا کتنی ماہی سوگ میں زہر کا پیالہ نوش کر لی کتنے والدیں ترین کے پٹھنے اور گاڑیوں کے چکے تلے سوجانہ گوارا کر لیا اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کے غم و فکر میں ٹی بی کے مریض بن کر کربو بیچری کے عالم میں گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں اور مرے جا رہے ہیں کسی شائع نے کیا ہی قب کہا جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کسی مصیبت میں جان ہوتی ہے جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کسی مصیبت میں جان ہوتی ہے بڑے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے معاذر سامیات جہز کی لانت نے پورے معاشرے کے اندر کے انسر کا شکل اکتیار کر لیا ہے حالات نئے ساروں اکتیار کر لیا ہے کہ جہز کے مطالبوں سے تنگا کر قریب ماں باپ کی قابل بیٹیاں مستقبل سے مایوس ہو کر زہر کا پیالہ نوش کر کے خودکوشی کر لیتی ہیں یا فاسی کا پھندہ ڈال کر یا اپنے اوپر کراسی تیل چھڑک کر ہی لکھ ہو جاتی ہیں آج ان کی آؤپکا سنے والا کوئی نہیں ہے آج ان کی فریادوں کو سنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے ہمیں چاہیں کہ ہم دینی علم حافظ کر کے معاشرے میں جہز جیتھی بیماری کو دور کریں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہز جیتھی بری لانت سے محفوظ رکھیں آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ